اسلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم روف الرحیم تاجدار کونین شافع روز محشر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیت پر فتنہ گری کا دور ہے اور اس میں سب سے بڑا فتنہ جس پر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ وہی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ انڈروائیڈ فون ہے اس نے ہر انسان کی وہ اگر کم پڑھا لکھا ہے یا بے پڑھا لکھا ہے یا بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے تب بھی اس کے اقل کو غارت ضرور کر رکھا کیونکہ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو آوڈیو ویزویل ہے یعنی یہ ہمیں سنائی بھی دیتا ہے اور ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے جو چیز ہمیں دکھائی بھی دے اور سنائی بھی دے اس کے اثرات ہمارے ذہن پر بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کا انجام یہ ہوا کہ موجودہ حالات میں موجودہ دور میں گھروں میں خصوصاً میاں بیوی کے درمیان بے پناہ نچاکیاں موجود ہیں گھروں میں اتنی نائد تفاقیاں موجود ہو گئیں کہ بے شمار گھر اور وہ ایک نیا ٹرنڈ بھی نکلا ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا والدین کے کہنے کے مطابق انہوں نے شادی کر لی اور شادی کے چند دنوں کے بعد آج کے زمانے میں زیادہ تر آپ خود جا کے پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں تمام کورٹ میں دیکھ سکتے ہیں تمام عدالتوں میں دیکھ سکتے ہیں لڑکیاں خود خلا اور طلاق کا مطالبہ کرتی نظر آئیں گھر بگڑ رہے ہیں جو مذہب اسلام کی بیسک پلنٹ ہے بنیاد ہے گھر گھر یعنی ایک کنبہ اور بہت سے کنبوں کا ایک خاندان یہ بنیاد ہی بکھر رہی ہے ٹوٹ رہی ہے اور اتنا خلف اشار پیدا ہو گیا ہے کہ وہ لڑکیاں اپنے سسرائل کے لوگوں کے سارے نام لکھا کر پولیس سے اور عدالت کے بزریے پریشان کرتی ہوں اور بڑی بڑی رقمیں وصول کرتی ہیں الومینی کے نام پر یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم لوگ کیوں کیونکہ اس کے پیچھے سب سے خاص وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم مومنوں نے اللہ تبارک بتایا لیکن قرآن مجید سے ہدایت لینا ہی چھوڑ دیا اب تو قرآن مجید تبھی کھلتا ہے اور تبھی کسرت سے پڑھا جاتا ہے جب کوئی فوت ہو جائے فوت شدگان کی مغفرت کا ذریعہ سمجھ لیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید زندہ انسانوں کی ہدایت کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ سینہ مبارک پر وحی کی شکل میں نازل فرمایا تھا وقت ہے ابھی اے مومنوں بیدار ہو جاؤ اس سے ہدایت حاصل کرو نمازوں کی پابندی کرو شریعہ مطاہرہ کے مطابق زندگی گزارو تو مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی ناچا کے دور کرنے کے لیے ایک بہتر اور بہت بیش قیمتی نسخہ میں آپ کو عطا کر رہا ہوں آپ یاد رکھیں جو بھی عورت اس نسخے کو پڑھے گی یا جو مرد پڑھے گا انشاءاللہ تعلیٰ اس کے گھر میں اگر ایسا کچھ ہے جو میاں بیوی میں ناچا کے ہے اور وہ مائکے میں ویٹی ہے یا وہ اسے لینے نہیں آ رہا تو انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گی کچھ لوگوں کی فرمائش تھی اس لئے میں یہ ویڈیو خصوصی طور سے ان لوگوں کی فرمائش پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ حسین شریف سورہ حسین شریف قرآن مجید کا دل ہے اس کو روزانہ تلاوت کرنا ہے اور تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ آپ بہتر طریقہ بہت زیادہ توجہتاً اس کو سمجھ لیں کیونکہ یہ ایک اہم چیز اول گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے اور درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ حسین شریف کی تلاوت شروع کرے اور سورہ حسین شریف میں سات مبین ہیں پہلے مبین پر جب پہنچے وہاں پر تلاوت کو موقف کرے اور تصویح پر چار سو پچاس مرتبہ پڑھے حسبن اللہ ونعمل وکیل جب پہلے مبین پر پہنچے تب چار سو پچاس مرتبہ پڑھے حسبن اللہ ونعمل وکیل دوسرے مبین پر بھی چار سو پچاس مرتبہ پڑھے حسبن اللہ ونعمل وکیل تیسرے مبین پر بھی پڑھے چوتھے پر بھی پانچویں چھٹے اور ساتھویں پر بھی چار سو پچاس مرتبہ پڑھے حسبون اللہ و نعم الوکیل اور پھر جو سورہ رہ جائے اسے مکمل کر لے اور جب سورہ مکمل ہو جائے پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھے جو درود پڑھا تھا وہ درود پاک گیارہ مرتبہ پھر پڑھے اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرے جو اس کا مقصد ہے جس لیے اس نے پڑھا ہے اور جو بھی کچھ وہ اپنے رب سے چاہتا ہے کیونکہ میرا رب حاکم الحاکمین ہے علیم و خبیر ہے سمیع البصیر ہے اللہ سے دعا مانگے چند روز کی مدعومت میں ہی انشاءاللہ تعالی آپ سینہ چاکیاں خرابیاں رنج و علم دور ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کبریائی اور محبت کے طفیل کیونکہ میرا رب بھی تو اپنے بندے کو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اے مومنوں اس رب سے محبت کر کے تو دیکھو اس کے احکامات کی وجہ آوری کر کے دیکھو وہ تمہیں کیا کیا اور کیسے کس طریقوں سے تمہیں دیتا ہے اس عمل کو میہ بیوی کے لیے پڑھنا انشاءاللہ تعالی بہت مؤثر ہے اس میں کوئی میاد نہیں جب آپ کو لگے کہ آپ کا مقصد حل ہو گیا آپ اسے ترک کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا ہم سب کا اہمی و ناصر ہو ویڈیو دیکھا کم از کم ایک لائک تو بنتا ہے اس کے پیسے نہیں لگتے سبسکرائب کریں شیئر کریں لوگوں تک ان ویڈیوز کو پہنچائیں تاکہ جن گھروں میں خرابیاں ہیں اللہ کے کرمن اللہ تبارک و تعالی کے کلام اور اس کے مقصد پیارے ناموں کے صدقے وہ تمام خرابیاں دور ہو جائیں اپنے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کریں اور اگر کوئی بھی شخص جادو سہر سے پریشان ہے تو دسکرپشن فاکس میں میرا نمبر ہے مجھ سے رابطہ کریں اللہ بڑا حفور و رحیب اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو بامرات کریں اور اپنی رحمتوں کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں میں رکھیں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ